یہ دیکھیں جی میٹھی عید کے حوالے سے سارے میٹھے میں بنا کر رکھ دیتے ہیں میں کہاں موجہ مارا گیا ہے یہ میٹھ ابو رمضان کریم کے بعد آ گیا ہے عید عید کا ٹیبل سجا ہے اس طرح سے اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب جی سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوشنے بادریں الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں ایک نیا دن ایک نئی امید اور بہت سے دعایں آپ سب کے لئے چلو جی آئیو آجدہ ولوگ چرو کر دیں آجدہ ولوگ جی چاند رات تو ہی میں سارا تاڑے نال شیئر کرانگے کہ چاند رات یو کے جی کس طرح منا رہی ہیں میں پتہ نہیں ہونے اید وینس ڈے ہوئے گی کہ تھسڈے ہوئے گی اسی پہلے ہی ریکارڈنگ کر لیتی ہے تاکہ تاڑے تک اپنا ولوگ پچھا سکا اور تسی لائک شیئر کومیٹر سبسکرائب کرنا تھے بالکل نہ پھولنا اور اوری بیل آئیکون ہوتے کر دیں آجدہ ولوگ تاڑے تک پہنچ سکا تھے تسی فورن واج کر سکتے چلو جی سارے تو پہلے اسی اید دی گروسی کر دیں کچھ چیزاں چاہی دیں اسی میں کا پہلے اور لے کے آنے ہیں پھر دوبارہ اسی جی کوکنگ شروع کرانگے کہ کی کی پکنا ہے کی کی مینی ہونا ہے اور کی کھانا پکنا ہے یو کے دے ویچے تے اید اسی ایسی طرح تو ہی منا رہے ہیں پندرہ سال تو میں اسی طرح ہی منا رہے ہیں چاند رات نو کچھ کھانے پینے دیں چیزاں لے کے آنے آنا دی پھر باچوں کوکنگ کر دیں پھر اید نو مل بیٹھ کے دونوں فیملی ساڑیاں میری جی ری فیملی ساری اسیوں بیٹھ کے تے کھانا کھالانے ہیں مطلب کہ اسی تین لوگ بیٹھ کے اپنا کھانا کھالانے ہیں دوسرے دن کو فیملی اور فرنڈز نو بلالانے ہیں گیٹ ٹوگیتر کر لانے ہیں بس ایسی طرح جی ساڑی اید یوکیچ پردیش تے گزر جاں دی اید تے اید ہے نا آخر منانی تے ہے نا زہری گال ہے او تے سی گزارنا ہے یہ اپنا دن گزارنا ہے پردیش تے ویچ اپنے ہیں تو دور تے فیرسانو دین منانا ہے پہندہ سارے تہوار آئین دینے زندگی دے بس جی رہے دنیا تو چلے جان دینے نا بس او نہیں آن دی اللہ تعالیٰ انہ دی بھی مغفرت کرے آمین سوم آمین یہاں پہ جی میں گروسری کر رہی تھی میں کہا چلو جی سپیٹو سپیٹ گروسری کر دیں تو پھر کار جا کے جا کے دیکھ دیں کہ کی کھانا پکانا جو جو چیزیں چاہیے تھی نا میں نے ہوں چاہ سارا کچھ لکھ چکے آیا کی کی بننا ہے بیٹی کلو بھی پوچھ لیا ہزبن کلو بھی پوچھ لیا کہ اید دے میں نے ہوں چکی کی میں ایڈ کرا کنو کنو کی کی پساندہ بس او میں کھانا بناواں گی تے تاکہ وہ شوق دے نا پھر کھالنگے اور یکے میں جی اید ایسی طرح ہی ہے بارش آج بہت زیادہ دو تین دن تو بارش ہی بارش ہے پتہ نہیں انہیں اید والے دن بارش ہوں دی کے نہیں ہوں دی دعایت یہی کر رہے ہیں کہ بارش اللہ جی ایک دن بارش نہ پوے تاکہ ساڑی اید دن جرح آرام نہ گزر جائے بہت زیادہ سردی ہوئی ہوئی ہے تو ان پتہ نہیں اید کس طرح دی گزرنی ہے جس طرح دی بھی گزرنی ہے شکر اللہ تعالیٰ دا گزارنی تے ہے خوشی دا دن ہے میٹھی اید ہے تے میٹھی اید واسطے پھر اسی جی کافی زیادہ چیزیں میٹھیاں بناواں گے تے تاڑی نال بھی شیئر کرانگی کہ میں اپنا کار دے ویچ اید کس طرح سی یکے دے ویچ رہ کے منانے آ کس طرح ساڑے کار دے ویچ کے ہو جی پکوان پاک دے پھر جی آگئے ہیں اسی ایزڈا چیزیں اے دیکھو جی ایزڈا دے ویچ بھی ماشاءاللہ پہلے رمضان مبارک دی ساری انہوں نے ڈیکوریشن لائی ہو اسی چیزیں لائی ہیں اسی ساڑے مسلمانہ واسطے تھے دیکھو جی اید مبارک واسطے انہوں نے کتنیا پیاریاں چیزیں تھے لگا دیتی انہوں نے تاکہ سی مسلمان اپنی اید نہ بڑے جو سو جذبے دنال منائیے تھے خوشیاں دینا لے اس میٹھی اید نو انجوئے کریے اے دیکھو جی اور یہاں پہ جی یہ اید مبارک کا فریم لگاوا تھا کہتی جی بیٹی تسی اون لائن اوڈر نہیں نا کیتا سی اید مبارک دا رمضان مبارک دا کیتا سی نا تے چلو جی ان میں نو اید مبارک دا لے کے دو تو پھر جی اس کو لے کے دیا آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو کس نے اس نے بیٹی نے کس طرح سے ڈیکور کیا ہے ٹیبل کو تو بس جی ٹیبل تھے پھر جی دوں اید تھے کھانے پین لگن گے نہ تھے بس جی جو مرضی ہو یہ کھانے تسی پکانے پکانے یہ دیکھیں جی یہ ہم لوگ لے آئے تھے ساری گروسری جو مجھے چیزیں چاہیے تھیں جیلیاں چاہیے تھیں مزالے چاہیے تھیں اور جو جو بیجی ٹیبل چاہیے تھیں سارا کچھ لے آئی اور یہاں پہ میں دکھا دوں جی میں یہی دکھا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے نا صبح اٹھ کے کیونکہ بیٹی کے سکول شروع ہو گیا نا عید و عید کے یہ والا ویگ جو تھا بیٹی نے سکول جانا تھا کیونکہ اس کو چھٹیاں ہوئی میں تھی دو ویگ کی تو میں نے پھر بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی ہیں رومز کی دونوں رومز کی بیڈ شیٹ چینج کی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ بیڈ شیٹ لگ رہی ہے جو میں نے میٹلن سے لی تھی بہت بیٹی کہتی کہ میں نے یہی پہننی ہے پھر جی اسی کے چلو ہون ای چاند را ہے یوکے دے وچھ تو چلو جی ہون پورے رمضان دے وچھ اسی کانے پکائے نے برتن توتے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی برتن توتے نے ہون جی ساڑی ڈینٹنگ پینٹنگ دا ٹائم ہے ہون اسی جی پالر تے جانے ہاں تے کچھ اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کرانے ہاں تاکہ اسی بھی ایتے سونے لگیے نا کپڑے پاکے ذرا سجیے تھے سہی نا سونے تے لگیے نا تو یہاں پہ جی بیٹی کے ہیر کٹ ہوگا فیشل ہوگا میرا اور بس جی پھر کچھ اور ایک دو ہے مینی کے اور پیڈی کے اور کرام آنگے تاکہ ہون ساڑے ہاتھ جی رہے میرے ہاتھ ہتے تھے بہت ہی اعلان تا پایا گئی یا نے تا چلو جی وہ ہتانوں سواری ہے انہوں تاکہ انگوٹھیاں شروع ہونڈیاں میندی مندی لائی سونی لگے اور یہاں پہ جی بیٹی کے ہو رہے ہیں بال کٹ یہاں پہ پہلے سٹیٹ کریں گے ڈرائی ہیر کٹ کروانا ہے اس کا اور بہت ہی اچھی یہ سرویس دیتی ہیں بالوں کی ہو مینی کے اور پیڈی کے اور فیشل سب کچھ کرواتی ہیں ہیر ڈائی سب کچھ کرتی ہیں میں نے تو بس فیشل ہی کروانا تھا اور اس کے بعد جی یہاں پہ یہ دیکھیں جی بالوں کی ہیر کٹ ہو رہا ہے میں کیا بیٹی ایک شرطیں تھے بیٹی اسی کہ میرے وال چھوٹے نہیں کرانے کیونکہ اید ہے مجھے لانگ ہیر چاہیے تو میں نے ایک ہی شرطیں انہوں اتھے لیا اسی کہ نہیں کروانگی صرف ٹرم کروانے ہے کیونکہ بال نہ ہر دو تین مہینے بعد ضرور کٹ کروانے چاہیے کیونکہ دو موہے بال ہو جاتے ہیں تو پھر بالوں کی گروت روک جاتی ہے شاید کہ میرا ماننا یہ ہے اور ضرور جزرور سرویس کروانے چاہیے بالوں کی تھوڑے جوال تھوڑے جنہ ہلتھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ جی بس گھر آگئے ہیں کام شاہ مفسی اپنا کروالی تا سیسارہ تو یہاں پہ جی اب میٹھی عید ہے تو میٹھی عید کے لیے میٹھے پکوان میٹھیاں ڈیشیاں تو ضرور بنیا چاہیے دیا سویٹ ڈویش تو ہر گھر میں پک دی ہے اور ہر گھر کی کوئی نہ کوئی ٹرڈیشنل ڈیش سویٹ ڈیش میں بنتی ہے اس میں سب سے پہلے تو شیر خورمہ آ جاتا ہے کھیر آ جاتی ہے سوئیاں آ جاتی ہیں فینیاں آ جاتی ہیں ہر گھر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گھر میں نہ بنتی ہیں کچھ نہ کچھ ٹرڈیشنل ان کی کوئی سپیشل ڈیش ہوتی ہے جو بنتی ہے تو میرے گھر میں جی پہلے شیر خورمہ بنتا تھا تو اب میرا دل نہیں کرتا وہ شیر خورمہ کھانے کو لیکن اب میں نے بنایا ہے جی گجریلا آج میں کہتی ہوں ہر کچھ چیز نہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹرائی کرنی چاہیے تو یہ گجریلا تو میرے گھر میں بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے ہزبر بڑے شوق نہ کھان دے اور میں نے جی ساتھ میں کپس میں بھی ڈال دیا ٹریمی بھی ڈال دیا میں کہا زبردست قسم تھا انو گارنش کر دیا اور میرے گھر میں کوئی بھی فیسٹیول ہوئے اید ہوئے بارتھڑے ہوئے جو مرضی ہوئے میں نے یہ ڈیزرٹ ضرور بنانے ہوتے ہیں مجھے بڑا شوق ہے اید پہ نہ ٹیبل جو ہے نہ چاہیے بارتھڑے کا ہو یہ ڈیزرٹ کپ سے نہ بڑا ہی پیارا سجدہ ہے اور تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن مجھے بڑا شوق ہے میں بڑی شوق سے یہ محنت کرتی ہوں اور جی آج جی میٹھی اید ہے تو میں کہ کوئی چنگے خاصے میٹھیاں ڈشہاں بنا کے رہا کھ دیں ہیں تاکہ ٹیبل جرانا پتہ لگے کہ میٹھی اید ہے ساڈھی ہے چھوٹی اید ہے میٹھی اید ہے تو بس جی اس میٹھے دنالا سی پار دیں ہیں اور ساڈھی نہ ضرور مٹھاس ہونی چاہیے دی اپنی زندگی دیوچ اور یہاں پہ جی میں نے کہا چلو آج نہ ایک اور چیز ٹرائے کرتے ہیں آج کر بنانے ہیں رس ملائی میں نے کبھی بھی لائف میں رس ملائی نہیں بنائی تو میں نے کہا چلو رس ملائی بنا کے دیکھتی ہوں اگر تو یہ پیکٹ والی صحیح بان گئی نا پھر نیکس ٹائم تو نا میں خود میں گھار میں وہ ڈرائی پاوڈر ہو جو ہوتا ہے نا ملک پاوڈر اس سے بنایا کروں گی تو بس جی میری شکر ہے اللہ تعالیٰ جنیاں جنیاں سی نا بولز جا رہا ہی دورا روٹیاں تنا دے بان گئے سی پر میں کیا کوئی نہیں فرس ٹائم کا جو ہے نا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بس یہ ٹوٹے نہیں ہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ ٹوٹے نا تو یہ دیکھے جی میٹھی عید کے حوالے سے سارے میٹھے میں بنا کر رہا دیتے ہیں میں کہا موجہ مارا گئے میٹھا کھا کے میٹھی عید دے اور بس جہاں پہ میں گارنش کر رہی ہوں رس ملائی کو اور ساتھ میں گجریلا ساتھ میں وہ میں نے کسٹرڈ جو ٹائفل ہوتا ہے وہ بنایا ہے اور بسکوف جو ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ بنایا ہے اور یہ ڈیزرٹ بنائے چھوٹے کب بھی بنائے یہ کب بھی بنائے میں نے کہا ٹیبل پہ نا اچھے لگیں گے تو بس جی یہ میری ٹریشنل جو ڈیش تھی نا جو میٹھی میں نے بناتی ہوں سویٹ ڈیش میں تو وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چاند رات پہ میرے گھر میں میں یہ ضرور بناتی ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب رمدان کریم کے بعد آ گیا ہے عید عید کا ٹیبل سجا ہے اس طرح سے ابھی بیٹی اور سجائے گی تو یہ جو ایزرٹ سے لے کے آئے تھے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں فلاور میں بھی دیکھیں انہوں نے عید مبارک لکھا ہو ہے کتنا پیارا اور بینر میرے پاس لاسٹ یئر کا تھا وہ میں نے لگا دیا تو میں نے کہا چلو جی ٹیبل کو عید کے لیے سجا دیتے ہیں تو چلو جی اسی کوکین کر لیے ہوں باقی کافی عیدیں کرانگے عید والے دن کی اس طرح اپنے دن گزارے ہیں یوکے دے ویچ او بھی شیئر کرانگی تو چلو میں کیا ہوں نسی سکین دیا خیال رکھ دیں تھوڑا جی جس طرح اپنے اپنے فیس نو سی فیشل وغیرہ کر کے بڑا چمکانے چمکنے ہیں نا اس طرح ہاتھا پیرا نو بھی بلکل اگنور نہیں کرنا چاہتا ہاتھا پیرا چاہتا ہی لازمی اپنی کیر کرنی چاہتی کیونکہ نمائیہ ہوندے نے تے اے صاف سترے ہونا بہت ضروری میں تھے انہیں برتند ہوتے ہیں نا میرے تھے ہاتھ جلے بھی کافی زیادہ آنے تھے میں کہا چلو کوئی ماسک بنا کے فیس تے بھی لاننے ہیں تے ہاتھا پیرا تے بھی لاننے ہیں تاکہ ہاتھ پیرا بھی چمک جان ایتے کپڑے شپڑے پانے نے تے چلو جی ساڈی کوکنگ ہاف ہو گئی ہے ہاف ان ایتے کرانگے تے ہون میں کہا چلو اپنے ہاتھا پیرا دا بھی تھوڑا جا خیال کر رہی ہے کیونکہ جس طرح اپنے ہاتھا پیرا دا بھی خیال رکھنا چاہیے دا آج کال چاہیے سارے مینک اور پیڈک اور سب کچھ کرانے ہیں کیونکہ ان زمانہ بدل چکیا ہے تے ہاتھ پیر بھی بہت ساف سترے ہونے چاہیے دینے کلین ہونے چاہیے دینے تے میرے تے برتن تو ہوتا ہوکے تے میرے تے ہاتھ جلدے بہت نے تے نشان پڑ جان دینے بہت زیادہ تے چلو جی میں کہا ہے کوئی ماسک بنانے ہوم ریمیڈی کوئی یوز کر دیں کیونکہ انہا دا کوئی نقصان نہیں نیچرل چیزیں ہوں دیگا نے انہا دا فائدہ ہی فائدہ نقصان تھے کوئی نہیں چاولا ہوں دا آٹا لیتا ہے یوگرٹ لیتا ہے تے کچھ ایلو ایرہ جل ڈالانگے روز واتر ڈالانگے تے بس اس طرح دا کوئی پیسٹر بنانگے تین چار کچھ حتہ پیرا تے لانگے تے کچھ مو تے لانگے تے جرا ساڑا مو زیادہ چمکنا شروع ہو یہ تانو پتہ ہے کورین کتنا زیادہ چاول دا آٹا اگر اسی کورین فیشل دیکھئے نا اور ابھی چاول بہت زیادہ یوز کتے ہوں دے رہے آٹا بہت بہت یوز کتا ہوں دا تے میں یوز کر چکی ہیں تے اور ان آلی میں تانو ہے ریمیڈی دے رہی ہیں بہت ہی بیسٹ ہے چاولا دا آٹا تے یوگرڈ ڈالیا ہے ہنی بھی ڈال سکتے ہو روز ووٹر بھی ڈال سکتے ہو اور ایلو ویرا جیل بھی ڈال سکتے ہو جس طرح سکین ڈرائی ہے تے اوستاب دینال اگر اویلی ہے تے اوستاب دینال لیکن ہے اتنی اتنا زیادہ یوسفول ہے نا میں کہنی ہے ایک پان ایک ٹائم تے لگان دے نا نا سانو بہت زیادہ فرق محسوس ہونا شروع ہی اندر اور اوستاباد جی آج اتنی کبیزی روٹین آنا کہ میں کہنی ہے بس ہو گئی ہے تے چلو جی پھر اوستاباد میں گئی ہے ایک اور شاپ تے میں نے اپنے سکاف میچ کرنے سی کیونکہ بریٹ فور بزار تو میں نے ملے نہیں سی تے میں کہا چلو میرے کار دے کول جی شاپ ہے نا اوٹھو جا کے نا اپنے سکاف میچ کر رہا ہوں گی اور ڈبٹے تے ان پتا ہے تے یوکے دوے چتنے لیتے نہیں جان دے میں تھے بلکل نہیں لیندی تے میں سکاف میچ کر رہا ہی ہوئی ہے دیکھو کڑی زبردست اینی اید والی کوئی وائبز آری سی نا میں کیا انہوں رشن سی نا دکان تے کوئی مہندی لے رہے ہے کوئی چوڑیاں لے رہے ہے کوئی لیس میچ کر رہے ہے کوئی سکاف میچ کر رہے ہے زیادہ ترتے میں سکافی دیکھے نے جنہیں میچ کر رہے ہیں تین چار کلر میں نکالے پر مینوں کوئی سکاف میچ نہیں ہویا اے والا بس ایک میڈل دے ویچھو جا رہا پہ ہے نا او میچ ہویا ایک بلیک کلر دا میں لے لیتا ہے جرا میرا بیج جے کلر دا سوٹ ہے تو پنک کلر دا میرے کل اوراڈی ہے سی تے باس جی ہے سکاف میچ کر رہا ہوں گی بیٹی نے کیا سکیشل سکول جان تو پہلے کہ مہندی لے آکے رکھ رہا ہوں کیونکہ مہندی لگانی ہے تے باقی چاندرہ آدھی جری مہندی ہوئے گی نا اور پھر میں اید والے ویلوگ چیتا دینا شیئر کر رہا ہوں گی تو چلے جی اس کے ساتھ ہی ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں یہ چاندرہ آدھی روٹین ساری آپ لوگوں کے فل ڈے روٹین شیئر کر دیتی ہے انشاءاللہ ہوں اید دے ویلوگ چھ ملانگے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو چھل گئے تے لائک شیئر ضرور کرنا اگلے ویلوگ چھ ملانگے تب تک کے لیے جی اللہ حافظ